دین اوتو الكتاب الا من بعد ما جاءہم العلم اللہ اعلان کر رہا ہے چیلنج ہے کہ جو دین ہے وہ علم ہے جو اسلام ہے وہ علم ہے جو توحید ہے وہ علم ہے جب علم ان کے پاس آ جاتا ہے تو علم آنے کے بعد اس کے باوجود یہ اس سے بغاوت کرتے ہیں کس کا بیان ہے یہ قرآن کا بیان ہے کم از کم وہ دانشور وہ علماء وہ اہل قلم وہ مفکرین وہ شعراء وہ دباء وہ خطباء جو قرآن مجید پر یقین رکھتے ہیں انہیں ان تمام نظریات کی تردید منطقی طور پر کرنی چاہیے علمی طور پر کرنی چاہیے جو مسلسل نظریات دھرائے جا رہے ہیں کہ اسلام کی بنیاد بھی اسی طرح جس طرح تمام ادیان و مذاہب کی ہے جہل پر ہے یا نادانی پر ہے خدا کا تصور پر انسان نے جہالت کی بنیاد پر قبول کر رکھا ہے خدا کرا ان کے پاس علم آ چکا ہے علم ہے اس کے بعد وہ بغیم بینہم اپنے آپس کے مفادات کی خاطر اختلاف کرتے ہیں اور اس کے بعد تحدید بھی ہے تحدید کیا ہیں وَمَنْ يَكْفُرْ بِآَيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِعُ الْحِسَابُ اب بس آپ یہ اعلان کر دیجئے کہ جو اللہ کی نشانیوں کو جھٹلائے گا لیکن اس لفظ سے بھی غور کیجئے یکفر کے معنی کیا ہے جھٹلانا یا چھپانا یعنی کچھ ہے جسے یہ چھپاتے ہیں لفظ کفرہ کے دو معنی ہیں انکار کرنا یا چھپانا پردہ ڈال دینا توجہ ہے کچھ ہوگا تب تو پردہ ڈالیں گے کوئی بات ہوگی تب نہ انکار کریں گے توجہ ہے وَمَنْ يَكْفُرْ بِآَيَاتِ اللَّهِ اور جو اللہ کی نشانیوں کا کچھ جھٹلائیں گے انکار کریں گے یا اس پر پردہ ڈالیں گے تو بس ان سے یہ کہہ دیجئے فَإِنَّ اللَّهَ سَرِعُ الْحِسَابُ اللہ بہت جلد حساب کرنے والا ہے یہ اللہ بہت جلد حساب کرنے والا ہے حساب کی دعوت یہ کیا جاہلانہ دعوت ہے نعوذ باللہ توہم ہے مخالطہ ہے اشتباہ ہے یہ ایک حقیقت کی طرف تجربی حقیقت کی طرف دعوت ہے توجہ ہے علم کے دو مراتب تسلیم کر لیجئے اس وقت ایک وہ مرتبہ جو محسوس تجربے سے بلند ہو ایک وہ مرتبہ علمی جو محسوس تجربے کے دائرے میں آتا ہو دین نے اپنے کو دونوں سطھوں پر رکھا ہے خالص عقلی تجزیہ کرنے کی صلاحیت ہو تو کر لو محسوس تجربہ کرنے کا حوصلہ ہو تو وہ کر لو بلندہ محسوس تجربے سے پر رکھا ہے محسوس تجربے سے پر رکھا ہے بس گفتگو کو آگے بڑھنے دیجئے دو سطح علم کی تھیوریٹیکل پراکٹیکل نظریاتی عملی عقلی تجزیہ منطقی تجزیہ ریاضیاتی تجزیہ اور عملی تجزیہ تجربہ یہ جو کہا جا رہا ہے فَإِنَّ اللَّهَ سَرِعُ الْحِسَابِ اللہ بہت جلد حساب کو پہنچے گا یہ عملی نتائج کی طرح اشارت اور سلبی ہی بات نہیں ہے ایجابی بات بھی ہے چونکہ بات ایک تسلسل کے ساتھ ایک منطقی تسلسل کے ساتھ آگے بڑھانی ہے اس لئے عرض کر رہا ہوں کہ اصول عقائد کی بحث بھی کلامی بحث بھی صرف نظریاتی اور استدلالی نہیں ہونی چاہیے پائے استدلالیان چوبین بھوت استدلال کے پاؤں کبھی کبھی لڑکھڑا جاتے ہیں یا کمزور ہوتے ہیں یہ حضرت مولانا روم نے ارشاد فرمایا ہے یہ مولانا روم بھی عجیب و غریب شخصیت ہے آپ کو معلوم ہے جلید سادش کیا ہو رہا ہے یہ دین و مذہب کے ساتھ اور مولانا روم کے ساتھ بھئی بات ذہن میں آگئی زبان پہ آگئی تو میں عرض کر رہا ہوں دیکھئے کس طریقے سے مسلمانوں کو مسلم معاشرے کو مذہبی دینی معاشرے کو الہی اور توہیدی معاشرے کو مغالطے میں مبتلا کیا جاتا ہے اشتباہات میں مبتلا کیا جاتا ہے کس طریقے سے جنوب کو خیرت اور خیرت کو جنوب کا نام دیا جاتا ہے سن دو ہزار ساتھ میں یونسکو کی طرف سے یہ اعلان ہوا کہ ہم یہ سال مولانا روم کا سال منائیں اور اس کے بعد جو مغرب کا انداز ہے ایک ادعائی انداز میں کہا گیا کہ ہم نے اس شخصیت کو ڈسکور کیا ہے یعنی گویا خود مسلمان واقف نہیں تھے ان کی قدر سے آشنا نہیں تھے ہم بتا رہے ہیں آج کے مولانا روم کیا تھے اور ان کا پیغام کیا تھا سبحان اللہ سبحان اللہ اور ہمارے باز دیکھے ہوئے دانشور غلامانا ذہنیت رکھنے والے دانشور وہ بھی اسی طرح دھوراتے رہتے ہیں خدای قسم یہ ہندوستان یہ پاکستان یہ ایران یہ عراق یہ مشرق کی دنیا یہ ترکیہ یہ ہزاروں کتابیں مولانا روم پر لکھی جا چکی ہیں ہزاروں مقالے لکھے گئے ہمارے اس مجمع میں کتنے بزرگ ہوں گے کہ جو مولانا روم کے اشعار جنہیں زبانیات ہوں گے کبھی ہم نے مولانا روم کو بھولایا ہی نہیں آپ کہہ رہے ہیں ہم ڈسکور کر رہے ہیں اور ہمارے ہم یہ چھوٹی سی مثال ہے اس روشنی کے زمانے میں اس اکیشویں صدی میں کہ ہمارا مال ہم سے لے کے ہمیں بیچ رہے ہیں اور اس پر ناز کر رہے ہیں اس پر ناز کر رہے ہیں اور احسان جتا رہے ہیں احسان جتا رہے ہیں غرف ہمارے ہم اسے کہتے ہیں جنو کا نام خیرت پھوٹ گئے آخرت کا جنو جو چاہے آپ کا اس نے کرشمت ساز کرے اور پھر مولانا روم جن کی بنیاد علم توحید پر ہے جن کی بنیاد روحانیت پر ہے انہی کے پیغام کو اب اس طرح بگاڑ کے پیش کیا جا رہا ہے کہ لا مذہبیت کو فروغ ہو جائے الہاد کو فروغ ہو جائے سو کارڈ سیکلرزم اور لیبرالزم اور پلیورالزم اور کیا کیا عزم مولانا روم کے سہارے آگے پڑھے بے یقینی کو فروغ دیا جائے اس کے حوالے سے جس نے یقین سے سرشار ہو کر شائع کی یہ ہے آج کی دنیا یہ ہے دانشوروں کی فریبکاری یہ ہے فریبکاری بہرحال چونکہ آگیا تھا زمان پر نام جلابے مولانا روم کا اس لئے میں نے یہ اشارہ کر دیا میں مولانا روم کا حوالہ دے رہا ہوں تو اس کے یہ معنی نہیں ہے کسی کا بھی غیر خدا اور رسول کسی کا بھی حوالہ دیا جائے تو اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ انہیں صد فیصد ہم قبول کرتے ہیں یا صد فیصد رد کرتے ہیں وہ ایک الگ بحث ہے خدا اور رسول کو بھی اس لئے صد فیصد قبول کرتے ہیں کہ وہ صد فیصد حق ہیں فطرت ہماری ایسی ڈھالی ہے خدا نے ذہن بشری ایسا ہے ذہن انسانی ایسا ہے کہ جو کسی حقیقت کو حقیقت مانتا ہی نہیں جب تک کہ اس کی حقیقت اور حقیقت ثابت نہ ہو جائے زبان کی بات الگ ہے زبان سے کچھ بھی کہے انسان زبان سے کچھ بھی کہے انسان مگر دل ذہن تضادات کو قبول نہیں کرتا ہمارا ذہن اس طرح ڈھالا گیا ہے کہ ہم ہر قضیے کو ہر مسئلے کو چھوٹے بڑے تجزیہ کرتے ہیں کہ یہ اس میں کہیں تناقض